پاکستان کی وفاقی حکومت نے عدویات میں استعمال کے لیے ایک محدود پیمانے پر بھنک کی کاشت کی اجازت دے دی ہے ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹ کمر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر نیوز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے بٹن کو دبائیں ناظرین بھنک کی کاشت حکومت کی نگرانی میں ہوگی جبکہ نیجی شعبے کو اس منصوبے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت کا کہنا ہے کہ بھنک کی کاشت سے اگلے تین سال میں پاکستان ایک ارب ڈالر کا ضرم مبادلہ کما سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے بھد کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھنک کی کاشت کے لیے پشاور جہلم اور چکوال کے علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے ناظرین واضح رہے کہ کراچی یونیورسٹی میں قائم ادارہ انٹرنیشنل سینٹر فارم کیمیکل انڈ بائیولوجیکل سائنس آئی سی سی بی ایس نے تحقیق کے بعد بھنک کی کاشت کے لیے تین علاقوں کی نشاندہی کی تھی جن میں مری ایکسپریس وے سے ملاحقہ علاقوں موضوع لوکوٹ صوبہ خیبر پختونخواہ کا زلہ ہاریپور اور سندھ کے زلہ ٹھٹھا کا علاقہ میرپور ساکرو شامل ہے ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ بھنک کینسر سمیت ان دیگر بیماریوں کی ادویات بنانے کے لیے استعمال ہوگی جن میں مریض شدید درد کے شکار ہو جاتے ہیں ناظرین پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے روان سال اپریل میں وزارت انصداد منشیات کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھنک کی کاشت کے حوالے سے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ وزارت غزائی تحفظ اور وزارت تجارت کے ساتھ مل کر لاحے عمل تیار کریں تاکہ بھنک اور ادویات میں استعمال کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بیران ملک برامت بھی کی جا سکے جہاں پر یہ ادویات کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہے ناظرین ریپورٹ کے مطابق مطالقہ وزارتوں کے حکام کی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھنک کے حوالے سے جو بین الاقوامی تحقیق سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے محدود پیمانے پر اس کی کاشت کی جائے کیونکہ اگر نئے سرے سے اس پر تحقیق کا عمل شروع کیا گیا تو اسے نہ صرف وقت کا زیادہ ہوگا بلکہ اس کے لیے کسی رقم بھی ترکار ہوگی ناظرین ان دستاویزات میں کہا گیا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر انتظام چلنے والی پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسارچ لیبارٹری پی سی ایس آئی آر کو اپگریڈ کرنے کے بعد اس کا تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ کرتے وقت عالمی ادارہ صحیحت کے آصولوں کو سامنے رکھا جائے ناظرین وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ پچھنس ارب ڈالر سے زیادہ کا عالمی کاروبار بھی بنک سے ہو سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بنک کے پودے سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اور جن کھلاڑیوں کو کوئی چوٹ وغیرہ آ جائے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ناظرین فواد چودری کا کہنا تھا کہ بنک کے پودے پر تحقیق سن 1983 سے جاری ہے تاہم اس تحقیق پر موثر کام سن 2016 میں کیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہمسائے ملک چین میں 40,000 اکڑ پر بنک کاشت ہو رہی ہے جبکہ کینیڈا میں 1,000,000 اکڑ پر بنک کاشت کی جاری ہے وفاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بنک کی کاشت کا بزنس 25 ارب ڈالر سے زیادہ ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ بنک ٹیکسٹائل کی سنت میں بھی استعمال ہوگی کیونکہ کپاس کی کاشت کم ہو رہی ہے اس لیے بنک کو اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا ناظرین انہوں نے اس تاثر کو غلط کرا دیا کہ بنک سے نشہ آور چیزیں تیار ہوں گی طبی ماہر ڈاکٹر محمد حارون کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہوگا اسے دوہ سازی میں استعمال کیا جائے گا حالانکہ اس کا استعمال نجی سطح پر بطور جڑی بوٹی ہونا کوئی نئی بات نہیں انہوں نے وزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کا استعمال درد کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاہم ایسی کوئی ٹھوس تحقیق نہیں جس کے مطابق یہ کسی بیماری کا علاج ہو سکے آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ بھنک کے استعمال کی اجازت دنیا میں کہاں کہاں دی جاتی ہے کئی ممالک میں بھنک کو سرور حاصل کرنے کے لیے یا طبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے وہ ممالک جہاں بھنک کا طبی مقاصد کے لیے استعمال قانون ہی ہے ان میں برطانیہ کے ساتھ ساتھ اسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، فن لینڈ، جرمنی، اٹلی، نیتر لینڈ، نیوزی لینڈ، پولینڈ، پرتگال، سری لنکا، تھائی لینڈ اور دیگر کئی ممالک شامل ہیں ناظرین امریکہ کی تیتیس ریاستوں میں طبی مقاصد کے لیے اسے قانونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تاہم امریکہ کے وفاقی قانون کے مطابق یہ اب بھی شیڈول ون کی منشیات کی فہرست میں شامل ہے ناظرین واضح رہے کہ بھنگ کے پودے میں سینکڑوں مختلف کیمیہ اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے کچھ سرور کی کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں تاہم طبی مقاصد کے لیے استعمال کی جانے والی بھنگ میں سے یہ اجزاء عموماً نکال دیے جاتے ہیں ماہرین کی جانب سے اس کے طبی فوائد کے حوالے سے وسیط تر تحقیق کرنے پر زور دیا جاتا ہے لیکن دنیا کے کئی ممالک میں ایسے خطرناک نشہ آور مواد کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس پر تحقیق کا دائرہ محدود رکھا ہے ناظرین بھنگ کی مزید گہرائی میں جائیں تو دنیا کی مختلف ثقافتوں میں ہزاروں سال قبل بھی بھنگ کے استعمال کے شواہد ملتے ہیں مئی دو آزار بیس میں اسرائیل کے ایک ستائیس سو سال پرانے معابد کے آثار سے کچھ ایسے کیمیہ اجزاء ملے تھے جس کا سائنسی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بھنگ کے اجزاء ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے معابد میں عبادت کے دوران بھنگ اس لیے جلائی جاتی ہو تاکہ لوگوں پر وجدانی کیفیت تاری ہو جائے ناظرین اسی طرح چین اور تاجکستان کی سرحد کے قریب واقع جوزنکل قبرستان جہاں خدائی کا کام سن دو آزار تیرہ میں شروع ہوا تھا وہاں بھی تحقیق کاروں کو لکڑی کی انگیٹی کے ساتھ ساتھ جو بھنگ کے اناثر ملے وہ خاص طور سے کینا بائنول سی بی این تھے جو بھنگ کے اناثر ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے رئیے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ